نمسکار ہماری خاص پیشکش سانسد جی سے ملیے میں آپ کا بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند کٹا رہے ہیں آج ہمارے ساتھ اس خاص شو میں ایک ایسی شخصیت ہوں گے یعنی کہ جب بی جے پی کے سیاست پر اگر کوئی نئی کتاب لکھی جائے گی تو اس کتاب میں ان کا چہرہ ضرور ہوگا یا کہیں کہ ان پر بات ضرور ہوگی یہ ہیں ہسٹری کریٹر جیہاں پولٹیکل ہسٹری کریٹر آج ہم جن سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں چھندوڑا سانسد ویویک بانٹی ساہو ویویک بانٹی ساہو جی سے آج ہم بہت سارے پہلوں پر چرچہ کریں گے ویویک جی سب سے پہلے بہت سواگت ہے آپ کا نیوز ایٹین پر دھنیواد پرشاند جی ویویک جی آخر بہت سارے دو اگر جیت پر ہم جائیں تو پہلے دو ویدھان سبھا مسنگ ہوئیں ایک پھر اس کے بعد لوگ سبھا سب سے بڑی بات یہ کتنی بڑی جیت آپ اسے مانتے ہیں میں سبحاغ سالی ہوں یہ پارٹی نے مجھے لگتار افسر دیا پہلا چناؤ جو ہم چناؤ لڑے تھے دو ہزار انیس میں اس سمیں کملنات جی مقمنتری تھے پردیش کے اور وہ چناؤ پوری سرکار نے لڑی تھی پوری کانگریس کے کار کرتا تو کوئی نکل نہیں رہتے لیکن پوری سرکار نے وہ چناؤ لڑے تھے اور بڑی مسکر سے کملنات جی چوبیس پچیز زیار ووٹوز جیت پائے تھے اس کے بعد دو ہزار تیس کا چناؤ پھر پارٹی نے مجھے افسر دیا وہ بیدھان سبھا کے چناؤ تھے اور کملنات جی مقمنتری کے چہرے تھے لیکن اس جو مدھ بیدیش میں بڑی جیت ہوئی اس میں بڑی بھومی کا ایک چندوارے کی رہی کہ چندوارے کے لوگوں نے پورے اس چناؤ بھیان کے ستائیس دنوں میں تیس دن کملنات جی کو چھنواڑا روک کے رکھیں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کملنات جی پردیش میں کئی نہیں گئے چھنواڑا روکے رہے اور اپنے لیے لڑائی رڑتے رہے پھر لوگ سبھا آئے سبھا کے سالیوں کی پارٹی نے افسر دیا اور ہمارے دیوتل کارکرتاؤں کی محنت پر اور چھنواڑے کی جنتہ نے موڈی جی کے پرتی وشوات جتاتے ہوئے ہمارے مدھ پیدیش کے اسس پی مکمتری ڈاکٹر مہن یادو جی کی جن کلیان کاری ہوجناؤں میں اپنا سہوگ دیتے ہوئے اور ہمارا سنگٹھن جو ہمارے مدھ پیدیش کے شبنکر پردیش ادھیکچے ویڈی شرما جی جنہوں نے جو پوری روپ ریکھا بنائی سنگٹھن کو بود لیول پر مجبوط کیا اس کے دم پر ہمیں ایک بڑی جیت ملی اور ایک لاکھ تیرہ ہجار ووڈوں سے ہم لوگ لوگ سبا چناؤں جیتے ہیں بڑی بات آپ نے کہی آٹھ دورے چندوارہ کے اگر کہیں تو مہن یادو جی نہیں کیے تھے ہمیں شاہ جی بھی آئے تھے جی پی نڈڈا جی بھی آئے تھے اب تھوڑا ساتھ ہم وکاس کے روڈ میپ پر آخر چندوارہ کا وکاس کا روڈ میپ ہوگا کیا وکاس کی بات بی جی پی لگاتار کرتی ہے ویویک بانٹوی ساہو جی کا چندوارہ کے لیے وکاس کا کیا روڈ میپ ہے دیکھیں چندوارہ کا وکاس کی بہت آوشکتہ ہے نات پریوان نے 45 سالوں میں چندوارہ کو لٹا اور چلا صرف جھوٹی باتیں جھوٹے پرلوون دے کر وہ چندوارہ میں اتنے لمبے سمجھے تک کے سیرمور بنے رہے اور جب بھی بات ہوتی تھی چندوارہ موڈل کو لے کر بات چیت کرتے رہے چندوارہ موڈل جو بڑا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں بنا کمال نات جی کے ان 45 ورسوں کے ساسن کال میں آپ بتا دی جی کوئی بڑا ادھوک دھندہ چندوارہ میں ستھاپید نہیں ہو پائے کوئی بڑی ادھوک کائی نہیں آ پائی جو بھی ہوا وہ صرف جھوٹ اور بھرم پھلاتے رہے جنتہ نے مجھ پر وشواج جتایا آج چندوارہ کا بڑا مددہ روزگار کا ہے کہ یوہاں کو روزگار ملے اس کے لیے ہم نے چناؤ جیتے ہی مخمانتری جی سے بات کری یہاں دلی کے نیتاؤں سے بات چیت چرچا ہوئی اور سب سے پہلے مخمانتری جی نے اس میں دکھاتے ہوئے ہمارا فیر کیا انہوں نے ادھوک پتیوں کے ساتھ مل کر کے بات چیت ہوئی مخمانتری جی چندوارہ آئے تب بات چیت ہوئی ہماروارہ چناؤوے میں ادھوک پتیوں سے بات چیت ہوئی پھر اس کے بعد جوالپور کے انہوں نے فیر پورا ایک بڑا ادھوک پتیوں کے ساتھ ایک سمیلن رکھا اور چھنوارے میں ہم نے پانسو کروڑ روپے سے ادھک پانسو پچاس کروڑ روپے سے ادھک ادھوک پھومی پوزن ایوام ادھگھاڈن کیا جس میں پندرہ سو یوہوں کو روجگار ملے گا یہاں کرم لگتار چلتا رہے گا ابھی کل بھی ہمارے ہاں روجگار میلے کے افسر لگا رہے ہیں جسے یوہوں کو روجگار دے سکیں تو یہ کرم لگتار چلتا جائے گا اور میرا سنکل پہ کی پچاس زار یوہوں کو روجگار دینا ہے اس کے لیے میں سنکل پی تھوں اور ہم لوگ پوری پریاس کر رہے ہیں کہ چھنوارے میں نے ادھوک دندے کھولیں ہمارے یوہ ساتھیوں کو مجبود بناتے ہوئے ان کو روجگار کے افسر اپلک کلاتے ہو وہ نوکری کرنے والا نے بنے ہمارے چھنوارے کا یوہ وہ نوکری دینے والا یوہ بنے اس کے لیے ہم لوگ کام کریں گے ایک بات پھر آتے ہیں کاملنات جی تو چھنوارا موڈل کے نام پہ ابھی تک سیاست انہوں نے کیا ہے جو دعوے ابھی تک کیے جا رہے تھے کہ چھنوارا واقعی ایک موڈل ہے چاہے روزگار کے نام پر ہو دیوگ جگت کے نام پر ہو اس میں حقیقت ہے دم ہے دیکھیں چھنوارے کو چھلنے کی جب چناؤں آتے تھے تو وہ جھوٹی ادھار شلائیں رکھ دیتے تھے بھومی پوجن کر دیتے تھے ایک جے پی کے انجنیرین کالج دوہزار چودہ میں انہیں بھومی پوجن کر رہے کسانوں کی جمینے لے لیے سستے ریڈ میں اپنے لوگوں اس کے مادیم سے اس کے خریدہ اور سستے ریڈ میں وہ جمینے خود نے لے لی اور آشتہ وہ جے پی کا کالج نکل پایا اسی طریقے سے ایک پاور پرانٹ جس میں کسانوں کی دوہزار اکڑ جمین گئی اس کے علاوہ چھنوارا پلس جو سیج تھا چناؤں کے سمیں کی گھوشنا ہے وہ دیکھی آج گیارہ سال کا سمیں ہو گیا اس میں کوئی ایک ادھار شلہ ایک پتھر نہیں رکھا گیا میں نے مقمندری سے مانگ اٹھائی اور ابھی میں سنسب میں بھی سوال اٹھاؤں گا کہ سیج کی دوہزار اکڑ کی جمین ہے اگر گیارہ ورسوں میں وہاں کام نہیں ہو پا رہا ہے تو کیوں نہ وہاں پر پھر سے اس میں کوئی آکشن کیا جائے پھر سے کسی دوسرے ادھوک پتیوں کو وہ جمین دے کر کے وہاں روزگار کے افسار اور نئے ادھوک وہاں پر لگائے جائیں یہاں چھنڈوڑا موڈل جو کمالنات جی جھوٹ کا پولیندہ تھا تو پورے مدددشی جنتہ نے سمجھ گئی کہ ان کے پاس جھوٹ 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 اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ چھنڈوڑے کی جنتہ نے جو آشیرواد دیا ہے اپنے بیٹے کو تو جی آشیرواد اس لیے دیا ہے کہ ان کا بیٹا آگے جا کر کے ان کی جتوگی دکچہ کر سکے آپ لوگوں نے بہت دے بہت کیے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یا پھر شہر کو ڈیولپ کریں گے روزگار لائیں گے ابھی بھی آپ ذکر کر رہے ہیں تو ایسے میں آپ سرکار کی طرف سے راجس سرکار کی طرف سے بھی صحیح ہو رہا ہوگا دیکھیں چھنڈوڑا شہر جو ڈیولپ ہوا آپ جا کر کے دیکھتے ہیں چھنڈوڑے کی سندرتہ اچھی سڑکیں بارک میڈیکل کالیج یا ہمارے ماچا گورا ڈیم کا جو پانی یہ کس نے کیا ہے یہ سب بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار دو ہزار تین کے بعد جب مدی پردیس میں بھاچپکی سرکار آئی تب سے چھنڈوڑے کا وکات چال ہو گا یہ تو چھنڈوڑے کی بھی وہ دینیشتی تھی جو مدی پردیس تھی جو بیمارو راستہ بیمارو پردیس تھی ویسی چھنڈوڑے کی بھی حالت خراب تھی چھنڈوڑا بھی بیمارو سے کم نہیں تھا نہ سڑکے تھی نہ پینے کی پانی کی بیمارو سے بیمارو سے کم نہیں تھا لیکن جو مدی پردیس کا کلیان دو ہزار تین کے بعد چال ہو گا وہ اسی کڑی میں چھنڈوڑے کا بھی کلیان ہوا اور چھنڈوڑے کا وکات ہو رہا ہے چھنڈوڑے کو بڑھانے کی بات ہے نشیط طور پر ہمارا کام ہے کہ ہم چھنڈوڑے کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں آگے بڑھا سکتے ہیں اور کتنا اچھا جتنا چھنڈوڑا سوہ بستیت ہے چھنڈوڑا سندر اس کو اور آگے بڑھانے کا کام ہم لوگ کریں گے بلکل آدیواسی بہول شیطر ہے آپ کا سنصدی شیطر آدیواسیوں کو اور مضبوط کیسے کیا جائے مدیپردیش سرکار بھی آدیواسیوں پر لگاتار فوکس کر رہے ان کے کلیانڈ کے لیے بات کرتی ہے لیکن حال فلال کچھ گھٹنا سامنے آئیں آدیواسیوں کو لے کر ان کو لے کر سوال اٹھتا ہے آپ کی اوپر ذمہ داری بڑی ہے بلکل پریمان بھائی بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے چھنڈوڑا جلا میں 38 پرتیشت ہمارے آدیواسی بہی بہن ہیں اور ان کا اتنا شوشن کاملنا جی اور کانگریس نے کیا ہے کہ اس وار پرینام آپ دیکھئے جو ہم لوگ جیتے ہیں جیتے تو ساتوں سیٹ ہیں لیکن جو ہماری آدیواسی سیٹے تھی جننار دیو پانڈونہ ہماری انسوچیت جاتی کی سیٹ تھی پراسیا عمروارہ بڑے بوٹوں سے ہم لوگ یہاں پر جیتے ہیں تو آدیواسیوں نے بھاچپا کا ساتھ دیا ہے کیونکہ کاملنا جی اور کانگریس نے سب سے پہلے تو نکولنا جی نے اور کاملنا جی نے ہمارے آدیواسی بھاییو بنوں کا اپمان کیا انہیں گددار اور بکاؤ کہا اس کے لئے انہوں نے ماں پی آس تک نہیں مانگی تو انہیں دونوں پرینام بھگت لیے ایک پرینام بھگتے لوگ سبہ کا اور دوسرا پرینام بھگتے ہیں بھی امروارہ بیدھان سبہ کا تو انہوں نے آدیواسیوں کو اتنا شوشن کیا ہے تو اب آدیواسی بھائی بھی ہمارے سمجھ گئے نہیں تو پہلے چھندوارہ جلے میں چھندوارہ میں جو آدیواسی بھائی ہیں وہ کانگریس کے ساتھ میں ہیں لیکن اس بار وہ آدیواسی بھائی بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ میں آئے اس لیے آئے کہ ان کے بچوں کا کلیان ہو ان کا بھبیس سدرے کاملنا جی کے رہتے چھندوارہ کی تین تین پینیاں برباد ہو گئی اب سمجھے کہ ان کے بچوں کا بھبیس سموارنے کا اور وہ جمعہ داری ہمارے اوپر ہے انہوں نے جو وشوات جتایا ہے نشید طور پر ہم پرکرتی نے چھندوارے کو بہت کچھ دیا ہے چاہے ہمارا پتالکوٹو ہمارا پیش نیشنل پارک سے لگی ہوئی ہمارا چھندوارے کی ایریا ہو ہمارے یہاں جام ساوری گروہ جی ہمارا شروعہ ہے ہنوماں جی کا ہمارے یہاں سے ساتھ ساتھ بڑی ندیا نکلی ہیں جو دیش کے کرلو لوگوں کی پیاس بجھا رہی ہیں ہمارے یہاں پر سنترہ ہوتا ہے ہمارے پانو نجلے میں ہمارے یہاں پر کپاس ہوتا ہے کوہلے کی خدانے ہیں پرکرتی نے اتنا سب کچھ دیا لیکن چھندوارے کی ہوا بے روزگار تھے یہ ساری چیزیں روزگار سرجت کرنے کا ذریعہ بنے گی دوسرا یہ کہ موڈی جی نے بہت ساری گارنٹیاں دی تھی مدی پردیش کے لیے اب ویویک بنتی ساہو جی آدیباسیوں کی اتھان کی گارنٹی دے رہے ہیں بلکل موڈی جی نے گارنٹی موڈی جی کی گاریب کلیانٹ جن کلیانٹ کاری ہوجنا کو سویکارتے ہوئے بھاجپا کو جتوایا ہے تو میری بھی جمعہ داری ہے اور موڈی جی تو کرتے ہیں یہ پورے دیش کا وکاس تو چھندوارے کے وکاس کو لے کر کہ ہم آگے پڑھیں گے سیاست پر بھی ہم آتے ہیں چھندوارہ کہیں کہ بہت زبردست مضبوط گڑ کانگریس کہتے تھے کہ کہیں بھی اگر کانگریس چاہے جتنے بھی موقعے آئے ہوں کانگریس فیل ہو گئی ہو لیکن چھندوارہ ایک ایسا رہا جہاں کانگریس مضبوطی سے کھڑی رہی ایسا کیا بدلہ ہوا کیا چینج ہوا کی بھائی چھندوارہ کا گڑ کانگریس کا گڑ آپ لوگوں نے بھید دیا دیکھیں کمالنات جی عربو خربو روپے اتنا پیسے والے سانسات تھے اتنے پیسے والے وہ دکھ پتی تھے ہمارے چھندوارے میں 37-38 پیٹیشن میں نے کہا عادیباسی بھائی 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 سیدھے ساتھے ہیں بھولے بھالے ہیں ان کے پاس پیسہ دھنبال کول مافیا شراب مافیا گنڈوں کے دم پر پرلوگن دے کر کے اور ڈرہ کر کے وہ چناؤ جیتتے ہوئے آئے لیکن اس بار چھندوارے کے لوگوں نے سمجھا کہ نہیں ہمیں پانچ سال بھوگتنا نہیں ہے جنتہ روتی رہتی دی آپ دیکھئے چھندوارے کی جو پرمپرہ تھی کی سانسد چھے چھے میں نے نہیں ملتے تھے اور آتے تھے پورے دیش میں ایک اکیلا ایسا جلا ہوگا چھندوارا جہاں کی جنتہ کو اپنے سانسد سے ملنے کے لیے اپنی پریشانی سمجھے بتانے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا تھا دھکے کھانا پڑتا تھا یہاں تک کی لاتھیا بھی کمالنات جی کے کرمچاریوں کے دورہ ہماری چھندوارے کی جنتہ کو لاتھیا بھی ماری گئی ہے تو وہ ایسا جلا تھا لیکن میں نے سب سے پہلے کہا یہاں پرمپرا ہمارے اس میں نہیں چلے گی میں خود جنتہ کی بیچ میں جا رہا ہوں آپ دیکھیں کبھی بھی پتہ کریں گے لوگوں سے ملتا ہوں میرا تو دلی میں کوئی ویفسائی نہیں ہے دلی میں کچھ نہیں ہے میں سانسد میں آیا ہوں کوئی پھر کام کرنا ہے وکاس کرنا تو دلی میں پرواس پہ آتا ہوں لیکن ہمارے جو سانسد تھے وہ چھندوارا پرواس میں آتے تھے یہ انتر ہے کہ میں پرواس میں دوسری جگہ جاتا ہوں رہنا تو چھندوارا ہی لیکن ہمارے جو پور سانسد تھے وہ لوگ چھندوارا پرواس میں آتے تھے تو آج لوگوں کی سمسیاں اگر وہیں پر بیٹھ کر کے ہلو ہو رہی ہے تو جنتہ کیوں نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ دے گی اور کمالنات جی نے پندرہ مینے جب مکمنتری رہے کیا دیا چھندوارا کو انہوں نے کچھ نہیں دیا پورے مدھ پردیس کے ساتھ سب سے بڑا دھوکت انہوں نے پیتالیس سالوں سے چھندوارا کو کیا چھندوارا موڈل دکھا کے وہ مدھ پردیس میں مکمنتری بن گئے لیکن مدھ پردیس کی جنتہ نے سمجھ گئی ان کے ویدھائی کو نے سمجھ گئے ان کے ویدھائی کو نے استیفہ دیا کیونکہ کمالنات جی کا یہی ہے کہ وہ لوگوں سے ملتے نہیں تو جب چھندوارے کی جنتہ کے ساتھ جیسا ویوار کرتے تھے وہی ویوار انہوں نے بیدھائی کو سکھیا اور ان کی سرکار گری مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی بہت بڑا فیلور ہے کہ پندرہ مہینے میں سرکار گرانا یہ بہت بڑا فیلور کمالنات جی کا ہے اس کو سویکار کرنا چاہیے انہیں آج مدھ پردیس میں کوئی نہیں پوچھ رہا یہ اچھی بات ہے جو آپ پورے مجھے لگتا نہیں کہیں ایسا کچھ ہوگا پورے دیش کا ریکارڈ نکال لیں ان لوگ سبا چناؤں میں اگر کوئی ویکتی تین سال پہلے مخمنتری رہا ہو اور اس کو کہیں ایک جگہ چناؤں میں نہیں بلایا گیا وہ صرف ایک جگہ سائد ہوشنگ آباد میں پپریہ میں چناؤں میں گئے تھے باقی اس کے علاوہ پورے پرچار میں کہیں نہیں گئے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی دربا بلایا نہیں گیا یا پھر ایسی استثیتی بیجے پی نے بنا دی کہ وہ نے جانے کا موقع نہیں ملا نہیں ہمارا تو پراثم چرن میں چناؤں تھا اپنے بیٹے کے لیے چالیس دن چھنوارا میں رکے رہا ہے پوری محنت کریں لیکن پراثم چرن کے بعد جو ہمارے چار چرنوں کے اور بچے ہوئے تھے اس میں کہیں ان کو بلائے نہیں گیا تو درباگ ہیں ان کے لیے جو تین سال پہلے مخمنتری رہا ہو اس کو کوئی کار کرتا نہیں پوچھ رہا تو مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں ان کو خود کو ہم لوگ جیتے ہیں ہمارے مخمنتری جوشیلے ارجاوان ہے کہ کہیں پر بھی اتنے شالین بیوار کے آپ دیکھئے جو پریسانی سمسیاں لے کر کے جاتے اس کی سمسیاں دور کرتے ہیں آج ہمارے سنگٹن کے دم پر چناؤں ہم لوگ جیتے ہیں تو کانگریس کو اس معاملے میں آکلن کرنا چاہیے خاص کر کے کملناچ جی کو کہ اب ان کا آگے کیا ہے کیونکہ چھنڈوارے کی جنتہ کو اتنا لمبا چھلا ہے تو اس کے پرینام تو بھوکتنے پڑیں گے ایک بات اور جو شاید ابھی چرچاؤں میں بھی آئی کہ بھئی اس بار چھنڈوارے کی جنتہ نے چھنڈوارے کی ماتی کو چنا ہے ماتی کے ثبوت کو چنا ہے ہاں یہ پہلی بار چھنڈوارے اور پانڈونا ہمارا جو سنسدی چیتر ہے یہ پہلی بار افسر ملا ہے کہ چھنڈوارے میں جم لیا ہو کہ وقتی سانسد بنا ہے نہیں تو ہمیشہ باہر سے آئے ہوئے وقتی سانسد بن جاتے تھے لیکن اس بار چھنڈوارے کی جنتہ نے پانڈونا کی جنتہ نے اپنے بیٹے کو آشیرواد دیا اپنے بیٹے کو چنا اپنے چھنڈوارے کی ماتی کے لال کو چنا ہے تو آج میں سوچتا ہوں کہ میری جمعیداری اور بڑھ گئی ہے کہ جس طریقے سے اتنا پیار اتنا وشواد جتایا ہے تو آج آپ دیکھیں کہ میری جمعیداری بڑھ گئی اور اس کو میں نیروہین کرنے کا کام کر رہا ہوں موکھے منتری سے لے کر گری منتری جے پی نڈا تک پہنچے پارٹی کی بھومی کا اور سوابہ ویک ہے کہ اس کے لئے ایک چہرہ جو واقعی زمین سے جڑا ہو وہ آپ کے طور پر بلکل سنگٹے نہیں ہیں ہمارے لئے تو سنگٹے نہیں سب کچھ ہے آج دیکھیں بوت لیبل کا کار کرتا چناؤں تو بوت لیبل کا کار کرتا ہی جتواتا ہے لیکن اس میں جوز بنے ارزا بنے ہمارے بڑے نتا آئے چاہے راشتری عدیق جی ہوں ہمیش شاہ جی ہوں دو ڈھائی گھنٹے کا ان کا روڈ شو ہوا ہمیش شاہ جی کا نڈہ جی آئے انہوں نے پورے کار کرتاں کو ہمارے پنہ سمیتی کے لوگوں کو سمبودیت کیا مخمنتری جی لگتار آئے پردیش عدیق جی آئے ہمارے آنے نیتا چاہے کلاش ویجی بھرگی جی ہوں ہمارے پرلات پٹل جی بھائی صاحب ہوں ہمارے آنڑاک تھاکور جی ہوں جن جن بھی راشتری نیتاوں کو ہم نے یاد کیا چاہے فگن سنگھ کلستے جی ہوں سبھی لوگ آئے ہماری پردیش کی مہ منتری بہن کویتہ پارٹیدار جی وہ پورے سمیت چندوارے میں رہی وہ سنگٹھن کے لوگوں کو ماردرشن تیتی رہی تو یہ بھارتی جنتا پارٹی میں سنگٹھن ہی سب کچھ ہے اس لئے جو تیسری بار سرکار بنی ہے موڈی جی کا تو کرشما ہے لیکن اس کے پیچھے ہمارا بوت لیبل کا کار کرتا بھی ہے جو موڈی جی کی یوجناؤں کو لے کر کے جنتا کی بیچ میں پہنچتا ہے جنتا کو بتاتا ہے اور اتنی پرچند جیت بھارتی جنتا پارٹی کو ملتے جائے لیکن اس سے بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ کس پر سنگٹھن نیترتف بھروسہ جتا رہا اور وہ بیویک بنتی سا ہوئے ہیں یہاں میں سو بھاگ سالی ہوں کہ پارٹی نے لگتار چاہے مجھے دو بار یوہ مورچہ کے جلد دیکش بنایا ہوں اس کے بعد مجھے ایک یوہ کار کرتا کو اس سمیے کے تدکالین مکمنتری تھے کملنا جیو کے خلاف اپ چناؤں میں مجھے افسر دیا پھر مجھے جلد دیکش پارٹی نے بنایا پھر لوگ بیدان سبہ چناؤں میں افسر دیا پھر لوگ سبہ میں دیا تو میں سو بھاگ سالی ہوں گی میرے جیسے چھوٹے سے کار کرتا پر پارٹی نے اتنا بشوات جتایا ہے بلکل آج اب پریوار کا بھی ذکر کریں گے کہتے ہیں آپ کے پریوار نے بھی آپ کا پورا ساتھ دیا کندے سے کندھا ملا کر آپ کا پریوار کھڑا رہا ہے بلکل راجنیتی میں مجھے لگتا ہے کہ وہی وقتی زیادہ مجبوتی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے جس کا پریوار ساتھ دے آج میں اگر جہاں پر بھی ہوں تو اس کے پیچھے نشچی طور پر پریوار ہے میں ابھی ایک ہفتے سے یہاں پر دلی میں ہوں پریوار کی جمہدارییں بھی ہوتی ہیں تو میری پتنی ہیں ماتا پتا جی ہیں بھائی ہیں بیٹا ہے بیٹی ہیں تو جہے لوگ سب لوگ اپنی بخوی جمہداری جانتے ہیں میرے اوپر کوئی لوڈ نہیں آنے دیتے ہیں اور پورے طریقے سے جہاں جہاں لگتا ہے وہی مجھے انوالو کرتے ہیں پریوار کی چیزوں باقی سب کچھ میرا پریواری سنبھالتا ہے اور میرے مجھے لگتا ہے اتنا آگے جو میں بڑھا ہوں اس کے پیچھے بہت بڑا کارن میرا پریوار ہے بہت شکریہ ویویک بنتی ساہو جی آپ نے ہم سے بات کی اور نہ کیول وکاس اور روڈ میپ پہ کی آخر چھندوارہ میں کیسے وکاس کریں گے بلکہ سیاست پر بھی بات ہوئی آخر کانگریز کا بھوشی کیا ہے اس پر بھی ہم نے بات کی ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ دھنیواد تو یہ تھے ویویک بنتی ساہو جی ہمارے بہت خاص سو سانسج جی سے ملیے میں آج بس اتنا ہی دیجے اجازت نمسکار